آج اس اہم ترین موضوع پہ ہم بات چیت کرنے جا رہے ہیں وہ ہے رشیا کے فورم منسٹر کے جانب سے ایک اہم ترین اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے وہ اہم ترین اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ تیوان چائنہ کا ہی حصہ ہے یہ بہت اہم ترین اسٹیٹمنٹ ہے ہم اس حوالے سے بات کریں گے اس انٹرویو میں لیکن ہم ایک اور رشیا اور چائنہ کے تعلقات کے بارے ہم بات چیت کریں گے ان دوروں کے تعلقات کیسے ہیں اپس میں جو پہلے کبھی دشمن ہوا کرتے تھے اب وہ دوست ہیں اس حوالے سے بات کریں گے ہم وہاں سے بات کرنے کے لیے موجود ہوں گے محمد بنان افتخار خان سیئی اور اسٹیٹیجی کے لائلیسیس گروپ اسلام علیکم سر امید کرتا ہوں آپ بلکل خیریت سے ہیں علیکم السلام بلکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ آپ سنائے الحمدللہ سر میں بھی خیریت سے ہوں سر آغاز کرتے ہیں انٹرویو کا سب بہت اہم تھی اسٹیٹمنٹ ہے چائنہ کے فورن منسٹر کی جانب سے کہ تیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے سر آپ اس بیان کو کیسے دیکھ رہے ہیں اور کیسے آپ دیکھتے ہیں چائنہ اور رشیا کے تعلقات جو پہلے کبھی دشمن تھے اور آج دوست ہیں دیکھیں یہ آہ رشین فورن منسٹر نے کذاکستان کے اپنے دورے کے ترمیان انہوں نے کہا کہ رشیا جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ تائیوان جو ہے وہ چائنہ کا حصہ ہے اور آہ جہاں تک تعلقات کی بات ہے تو یہ بات کہہ کہ لیوروب نے ایک چیز کلیر کر دی کہ تائیوان کے معاملے پہ جو رشیا ہے وہ ہمیشہ چائنہ کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دوہزار انیس سے متعدد بار رشینز اور چائنیز جو ہیں وہ پیٹرولنگ کر رہے ہیں آہ انڈو پیسفک کے ایریا کی اور آپ کو یاد ہوگا کہ ڈیٹھ سال پہلے تو آہ ساؤتھ کوریا کو جپین کو اپنے جہاز بھی سکرامبل کرنے پڑے تھے جب ان کے مطابق جو ہے آہ رشین اور چائنیز پلینز نے ان کی ایرو سپیس جو ہے وہ عبور کرنے کی کوشش کی تھی تو رشیا اور چائنہ کے تعلقات دونوں ہی کیمنسٹ تھے آپ جانتے ہیں کہ جب جو چائنہ آہ آزاد ہوا اور کیمنسٹ انقلاب وہاں پہ آیا تو اسے ماننے والوں میں اسے اکنالیج کرنے والوں میں رشیا جو ہے اولین ملک میں تھا لیکن ڈاکٹرائنل ڈیفرنس تھا ایک طرف سالن ازم یا لین ازم تھا اور دوسری طرف جو ہے آپ کا ماو ازم تھا تو کافی اختلافات ہے جس کی وجہ سے سکسٹیز میں یہاں تک بھی حالت پہنچی کہ دونوں ملکوں کے درمیان نیوکلئر وار کا جو ہے وہ خطرہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا لیکن یہاں میں بتاتا چلوں کیونکہ ہماری یہ بات کی ساری تائیوان کے تناظر کے اندر ہے تو تائیوان کو پہلے دن سے ہی جو رشیا ہے وہ چائنہ کا حصہ مانتا ہے اور اس میں ہمیشہ اس نے چائنیز موقف جو ہے اس کی ہی جو ہے اس کو ہی سپورٹ کیا ہے اور ابھی ریسنٹلی آپ کو پتا ہے کہ وال سٹریٹ جرنل اور امریکن اخبارات میں یہ چھپا تھا کہ پہلے ایک سال سے تقریباً چوبیس پچیس کے قریب جو ہیں امریکن جو سپیشل فورسز کے فوجی ہیں وہ تائیوان کے اندر جو ہے وہ ڈپلائے ہیں جہاں پہ وہ ٹریننگ دے رہے ہیں تائیوانیز کو تو تائیوان کا معاملہ ایک چیز تو بالکل کلیر ہے کہ امریکہ اس فوق اپنے آپ کو تیزیڈائی ٹرائپ کے اندر پھسا چکا ہے اور امریکہ چائنہ کی جو وہ گروت ہے اس کو ڈائجسٹ کرنے میں ناکام نظر آ رہا ہے اور اسی لیے آپ دیکھو گے کہ آہ کنٹریری ٹو وٹ چائنہ is ڈوئنگ کبھی یہ آکس بنا رہے ہیں کبھی یہ قوارز کے اندر آ رہے ہیں کبھی یہ تائیوان کے اندر فوجی بیج رہے ہیں کبھی تائیوان کو جو ہے اسلاحہ فروخت کر رہے ہیں تاکہ وہ چائنہ کو کر سکیں دوسری طرف چائنہ خاموشی سے علاقے کے اندر امریکن انفرینس کو اس طریقے سے ختم کر رہا ہے کہ بی آرائی کا جو منصوبہ ہے اس میں ڈویلمنٹل فنڈز جو ہے کنٹریز کو دے رہا ہے کرز دے رہا ہے جس کی وجہ سے ایک انفرسٹرکچر بن رہا ہے اور مزید کی بات یہ ہے کہ جاپان اور جو آہ آسٹریلیاں دونوں خود جو ہیں وہ بی آرائی کے جو ہے حصہ بن چکے ہیں تو امریکہ کو کافی مشکلات کا جو ہے جو ہے سامنا ہے دوسری طرف اگر آپ کو چائنہ اور ریشیا کے دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب سوویٹ اور اس کے بعد جو ایک جس سے کہا جاتا ہے وہ آیا کرپشن بڑھ گئی سوویٹ یونین سے رشیہ اور پھر رشیہ خود نیچے گرنا شروع ہو گیا تو ان حالات کے اندر ہم دیکھتے ہیں نائنٹیز کے اندر جو ہے آہ چینیز کی طرف سے تعلقات کی معمول کرنے کی کوششوں کا آغاز ہوتا ہے جو بہت پرانے مسائلز ہوتے ہیں ان کو حل کیا جاتا ہے جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دوہزار ایک کے اندر جو ہے جو ہے اس کے اوپر دونوں ممالک سائن کرتے ہیں اور دونوں کے تعلقات بلکل ایک الگ سائٹ پہ ہیں اب حالت یہ کہ چائنا جو ہے میں آپ سے اس ہی بیچ ایک سوال پوچھنا چاہوں گا امریکہ ان دونوں کو اپنے لیے خطرہ سمجھتا ہے ان دونوں کو کہتا ہے کہ ان دونوں کی جو پارٹنر شیپ ہے وہ ممالک خطرہ ہے خاص کر کے ان دونوں کا جو ملٹری علائنس ہے کیونکہ آپ سے کچھ مہینے پیچھے ان کی ایک ملٹری ایکسرائز ہو جو بہت ایڈوانس لیول کی ایکسرائز تھی ان ایک سر کیوں آخرکار آہ امریکہ جو ہے وہ رشیہ اور چائنہ کو جو اپنا گہرا دشمن مانتے ہیں اصل میں سمجھنے کی یہاں پہ بات یہ ہے کہ خود امریکن انیلیزز بات کو مانتے ہیں کہ امریکہ کا جو رویہ ہے رشیہ کے ساتھ اور چائنہ کے ساتھ جو ہے فاریس کے اندر وہ ان دونوں ممالک کو ایک دوسرے کے قریب کرنے میں میجر رول جو ہے وہ ادا کر رہے ہیں مثلا ابھی جب تائیوان کے اوپر لیور آف کا بیان آیا تو اس کے بعد چائنیز جو منسٹری ہے فارن منسٹری کی طرف سے ان کے ترجمان جو ہیں انہوں نے بیان دیا جو کہ جرمنی اور رشیہ ملک کے جو پائپلائن بنا رہے ہیں تو انہوں نے چائنیز فارن منسٹری نے کہا کہ امریکہ جو ہے وہ اپنے مفادات کی خاطر اپنے جو اتحادی ہیں ان کی بھی قربانی دینے سے نہیں ڈرتا ہے اور اگر دیکھا جائے تو وہ جلدی گھبرا کے کمپیٹیشن جو ہے اس کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کرتا ہے جس کی ایک مثال رشیہ کچھ اس طرح کورنر کرنے کی کوشش کی جاری ہے حالانکہ یورپ کو انرجی کی ضرورت ہے اور رشیہ وہ پروائیڈ کرنا چاہ رہے ہیں لیکن امریکہ اپنی منوپلی قائم کرنے کے لیے خود اپنے ہی اشارہ جو ہے وہ جرمنی کی طرف تھا اپنے ہی ساتھیوں کے لیے جو ہے مسائل پیدا کرنا چاہ رہا ہے تو بیسیکلی امریکن ایٹیٹیوٹ جو ہے نا امریکنز کو ایٹیٹیوٹ کا پرابلم ہے کیونکہ ایک تو یہ بہت دور باقی دنیا سے بیٹھے ہوئے اگر آپ دیکھیں کہ نورتھ امریکہ کہاں پہ ہے پھر یورپ اور ایشیا تو اس وجہ سے یہ اپنے آپ کو بڑا محفوظ سمجھتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ان کا استحقاق ہے کہ جو آہ باقی ممالک جو ہیں وہ ان کی لائن جو ہے وہ پکڑ کے چلیں ان کا پلو پکڑ کے چلیں جبکہ یہ ممکن نہیں ہے دنیا بڑی تیزی سے چینج ہو رہی ہے امریکہ پیک میں آیا کوئی شک نہیں ہے پھر ایک یونی لیٹرالزم کا بھی زمانہ آیا جہاں پہ صرف سول سوپر پاور جو ہے وہ یونائٹ سٹیٹس آف امریکہ تھی لیکن اس کے بعد حالات چینج ہو چکے ہیں اور یونی پولر سے دنیا جو ہے وہ ملٹی پولارٹی کی طرف آ چکی ہے لیکن امریکن ایٹیٹیوٹ ہمیں چینج ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا مثلا آپ کو یاد ہوگا جب بائیڈن جو ہے اقتدار میں آئے تو انہوں نے پیوٹن کو کیا ککلر کا اب آپ ایک ملک کے صدر کو کلر کہہ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اسے اپنی حرکتوں کا جواب دینا پڑے گا تو آپ رشنز کو کیا سمجھتے ہیں کہ وہ امریکنز کے انڈر کمانڈ ہے ادھر ریاکشن نہیں آئے گا اور پھر آپ جو ہیں الاسکا کے اندر ایک سمٹ ہوتا ہے مارچ اپریل کے اندر اور اس کے اندر ہائیسٹ لیول کے چائنیز آئے میں ہیں اور آپ وہاں پہ چائنیز جو آپ کے مہمان ہیں ان کو سب کے سامنے بیزت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان پہ الزامات لگاتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس چائنہ جو ہے وہ آپ کے بارے میں کوئی فیوریبل قسم کے کوئی فیلنگ رکھے گا ہاں ایک میں آپ کو بات بتا دوں کہ امریکنز شو کرتے ہیں کہ وہ بڑے پیس لوینگ اور دنیا کے اندر اندر عدل کی بات کر رہے ہیں امریکنز کے مقابلے میں اگر آپ چائنیز اور رشنز ایٹیٹیوٹ دیکھیں ابھی پہلے ہفتے آپ کو پتا ہے بارہ اکتوبر کو بلکیسی ہفتے بارہ اکتوبر کو رشن ڈپٹی فورن نیسٹر کی جو ہے انڈر سیکٹری آف سٹیٹ سے ملاقات ہوئی ہے موسکو میں اس میں انہوں نے کیا باتیں کہ انہوں نے یہی بات کی ہے انہوں نے رشیہ نے امریکہ کو یہی پیغام دیا کہ یہ آپ لوگ اگریشن پیدا کرے ہو نہ اگریشن پیدا کرو ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک نورمالائزیشن اور ایک جو ہے بیلنس قسم کا جو ہے وہ فیلڈ ملے اسی طرح آپ کو پتا کہ چائنیز ابھی پہلا رابطہ جب ہوا تھا پریزیڈنٹ زیگ کا اور بائیڈن کا اور اس کے بعد ہم نے دیکھا ایک اور جو ہے لو لیول پہ یعنی ایک ڈیلیگیشن کی بھی ملاقات ہوئی جس کے اندر جیک سیلوین تھے ان کی ملاقات ہوئی تھی ان کے امنسٹ پارٹی کے جو فورن کمیٹی کے ہیڈ ہیں وہاں پہ بھی انہوں نے یہی بات کی نورمالائزیشن کی بات کی چائنہ اور رشیہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اپنے مفادات کی ہر حالت میں افاظت کرنی ہے اچھا پھر مزے کی بات یہ کہ رشیہ چائنہ کا کوئی فورمل الائنس نہیں ہے یہ ایک دوسرے کے الائنس نہیں ہیں لیکن چائنیز فورن مینسٹر نے کہا تھا کہ یہ جو ہماری ریلیشنشپ پارٹنرشپ ہے یہ الائنس سے زیادہ مضبوط ہے اور اسی طرح کا بیان لیور آف کی طرف سے بھی آیا تھا تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امریکہ کوئی ایٹیٹیوٹ چھوڑنا چاہیے جو بڑی طاقتوں کو جو اس کو چیلنج کرنے لگتا ہے جو دیکھتا ہے جسے دیکھتا ہے کہ وہ گروہ کر رہا ہے اس کو جو ایک کورنر کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کورنر کرنے کی وجہ سے یہ ٹینشنز پیدا ہوتی ہیں باقی پچھلے ایک دو ہفتے کے ہی اگر آپ اخبارات اٹھا کے دیکھ رہے ہیں انٹرنیشنل تو آپ کو چائنہ اور رشیہ کی طرف سے بڑے پوزیٹیف جو ہیں ملیں گے فرنڈلی جسٹرز ملیں گے جبکہ بائیڈن کی آپ اٹھا کے دیکھ لیں رشیہ کو خود فورس کر رہے ہو کہ وہ ایک دوسرے کے قریب ہیں تاکہ آپ کا جو ورلڈ آرڈر ہے جس میں آپ اپنی حجم نہیں چاہتے جس میں آپ اپنا پیکس امریکہ نہ چاہتے ہو اس کو جو ہے یہ دونوں مالک مل کے چیلنج کریں جی برکل سر آہ سر میں آپ سے آخری سوال پوچھا چاہوں گا یہ سوال ہر کوئی پوچھتے اور یہ ہر کسی کی دماغ میں اگر آہ تیوان پر چائنہ حملہ کر دیتا ہے چائنہ آہ بائی فورس یا ان فورس آہ قبضہ کرنے کوشش کرتے ہیں اپنا جو وہ کرنے کوشش کر بھی رہا ہے تو سر کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ تیوان کی مدد کے لیے آئے گا کیا آپ کے آپ کو لگتا ہے کہ آہ تیوان امریکہ کی مدد حاصل کر پائے گا دیکھا بھائی چائنیز جو ہے نا وہ ایک ڈیپ قسم کی قوم ہے پہلے دن سے چائنہ کے اوپر ان کا کلیم ہے اور ابھی تک وہ کلیم ہے اور ایک خاص طور پر پریزیڈنٹ زی کے اقتدار میں آنے کے بعد تو یہ ایک چائنیز سٹیٹڈ پالیسی ہے کہ وہ اپنی زمین کا ایک ایک انچ جو ہے وہ واپس لیں گے ٹھیک ہے امریکہ جو ہیں وہ پھلے کئی سالوں سے وار گیمنگ کر رہے ہیں کہ اگر چائنہ اور تائیوان کے درمیان معاملات بگڑتے ہیں تو کیا چائنہ جو ہے وہ قبضہ کر لے گا اور ہر وار گیم کے اندر چائنہ ہنڈرڈ پرسنٹ قبضہ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں ابھی میں آپ کے پروگرام سے پہلے وال سٹریٹ گرنل کا ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا کہ امریکہ کس کی سائٹ لے گا اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں انہوں نے انکشاف کی ہے کہ دو ہزارتیس کے اندر چائنیز نیوی جو ہے وہ امریکن نیوی سے بہت آگے نکل جائے گی بہت زیادہ تاکتور ہوگی اپنی سٹینس میں بھی اور مورڈنائزیشن کے اندر ٹھیک ہے دوسری طرف اگر آپ دیکھو تو اس وقت جتنے بھی علاقے کے قوم ہیں یہ جو بات کر رہے ہیں انڈو پیسیفک سٹریٹیجی کی فلحال جو وہاں پہ ایک سکیورٹی کا سسٹم چل رہا ہے اس میں ہر ملک اپنے دفاع کے لیے خود ہے کوئی اس طریقے سے نہیں امریکہ چاہ رہا ہے کہ تمام مالک کو کٹے کر کے سو کالڈ جو ایک وہ خوف ہے کہ چائنہ جو ہے وہ انڈیا نوشن یا یہ یلو سی جو ہے اس پہ اوپر لوگوں کے عام دو رفت ختم کر سکتا ہے حالانکہ it is a sham کیونکہ چائنہ کا اپنا مفاد ہے کہ سی لینز کھولی رہے ہیں تو یہ وہاں پہ ایک imaginary threat بنا کے لوگوں کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر تو حملہ کرتا ہے چائنہ جو اس کا right ہے تو میرا نہیں خیال کہ کچھ گھنٹوں سے زیادہ کا time چائنہ اس کو لگے گا اور وہ تائیوان پہ جو ہے ان کا قبضہ ہو جائے گا تو کیا امریکہ مدد کو آئے گا امریکہ مدد کو آتا ہے تو پلیور آف کی اس statement کے بعد ہمیں یہ لگ رہا ہے اور جو پہلے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ رشن اور چائنیز جس طریقے سے ایک دوسرے کے foreign policy کے معاملات معاملات میں coordinate کر رہے ہیں بلکہ militarily بھی ابھی آپ نے ایک exercise کی بھی ذکر کیا تھا militarily بھی petrolling ان کی joint petrolling جو ہے فاریس میں چل رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ اگر challenge کرتا ہے تو وہ ظاہری بات ہے صرف چائنہ کو ہی نہیں کرے گا رشیا کو بھی وہ challenge جا رہا ہوگا کہ دونوں تو coordinate کر رہے ہیں دوسری پاتھ یہ ہے جو امریکہ کے وہاں پہ اتحادی بیٹھے ہوئے مثلا جیپین اس کا سب سے بڑا trading partner کون ہے چائنہ ہے اور اگر جیپان مدد کے لیے ساتھ شامل ہوتا ہے تو سب سے زیادہ نقصان کون اٹھائے گا وہ جیپان اٹھائے گا وہ ساؤتھ کوریا اٹھائے گا وہ australia اٹھائے گا تو میرا اپنا personal point of view ہے کہ اگر چائنہ یہ decide کرتا ہے کہ ہم نے Taiwan پہ قبضہ کرنا ہے تو وہ قبضہ کرے گا اور Americans جو ہیں کوئی خاطر خاطر رزسٹ نہیں کر سکیں گے وہ روپ نہیں سکیں گے اور معاملات اس قدر بڑھ جائیں گے کہ ان معاملات کی طرف جانا نہ امریکہ پسند کرے گا نہ جائے نہ پسند کرے گا نہ کوئی اور جائے نہ پسند کرے گا جی سب بکل مشکل ہی ہے کہ امریکہ تیوان کی مدد کو آئے اگر دیکھا جائے تو چائنہ unfortunately اور forcefully بھی جو ہے تیوان پہ قبضہ کر سکتا ہے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں کے اندر آہ چائنہ کی جو اے force ہے وہ بھی تیوان کی عدود کے اندر داخل ہوئی آہ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو تیوان کے اندر رہنے والی بھی کچھ لوگ جو ہیں ابھی بھی اپنے آپ کو جو ہے چائنہ کا حصہ سمجھتے ہیں اچھے خاصے لوگ کچھ لوگ نہیں اچھے خاصے لوگ جی اچھے خاصے لوگ آہ سمجھتے ہیں اور اگر چھوہ ساں مزید چل کے دیکھا جائے رشیا اور آہ چائنہ کے تعلقات کو تو یہ صدر پیوٹن کی جانب سے ایک بیان آیا تھا کہ چائنہ اور رشیا کے درمیان یہ تعلقات ہیں وہ سپیشل تعلقات ہیں وہ اچھے تعلقات ہیں تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ان بیانوں سے اور ان بیانات سے اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو آنے والے وقتوں کے اندر جو بلوک بن رہے ہیں جو سیٹویشن بن رہی ہے جو ملٹری جو بلوکس بن رہے ہیں نیو ایکو ایکاونمک کے والے سے بھی کچھ بلوک بن رہے ہیں انہیں چائنہ اور رشیا لیڈ کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پاکستان کی انٹی ایڈیر منسٹر کی جانب سے بیان آیا تھا جو کہ لوگ اب ویسٹ سے ایسٹ کی طرف دیکھ رہے ہیں تو آپ سب کو سمجھ رہیے کہ ویسٹ ایسٹ کیا چیز ہے اور ایسٹ میں کون ہے اور ویسٹ میں کون ہے اپنے اور اپنے پیان کو خیر رکھی گا اسلام موسیقی